آج میرے ساتھ ایک انکل جی موجود ہے جن کی آئے تیسری نسل گھڑ بنا رہی ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اصل اور نقل گھڑ کی پہچان کیا ہے جو سابن تک پہنگ دے دے سابن بھی گھڑ کے اندر ملایا جا رہے ہیں ہاں جی ڈی اے پی خاص پہنگ دے دے بھی میٹھے در رنگ سونا پانے جاوے اچھا اے بنا گے پہنگ دے اصل اے یا اے جیڑا پہلے آئیتوں کے چاری سال پیشان چلے جو اے ہو رنگ جو گھڑ اندازی اسلام علیکم نیوز الڈ کے ساتھ میں ہوں میارسلان ناظرین اگر گھڑ کی بات کی جائے تو یہ زمانہ قدیم سے بنتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں ہمارے بزرگوں نے گھڑ بنایا اور اب یہ نسل دا نصر جو کہ گھڑ بنتا ہوا اور لوگ مارکٹس میں اس کو دیکھتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں اصل اور نکل گھڑ کے درمیان پہچان کرنی انتہائی مشکل ہو چکی ہے اور اگر اس وقت موجودہ دور میں گھڑ کی بات کی جائے تو آئے روز ہمیں سڑکوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بیلنے کی صورت میں گھڑ بیچ رہے ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے بیلنا لگایا ہوتا ہے آج میرے ساتھ ایک انکل جی موجود ہے جن کی آئے تیسری نسل گھڑ بنا رہی ہے آئے ان سے جانتے ہیں کہ اصل اور نکل گھڑ کی پہچان کیا ہے اور روڑوں کے گریب جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ گھڑ کے اندر کیا کیا ملاتے ہیں اور کیا کیا اس کے بارے میں انکشافات بابا جی کرنے جا رہے ہیں یہ انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم بابا جی کیا نام ہے آپ کا فیاض میرے نام ہے فیاض احمد کتنی عمر ہے آپ کی میرے ستتر اسی سال ہو گئی ستتر اسی سال آپ کی عمر ہے بابا جی آپ کی کتنی نسل ہے کون سی نسل جو گھڑ بناتی آ رہی ہے ساتھ دو آٹھ پیڑی ہیں نسلوں میں نسل ہی اچھا ایسی رائیاں پہلو لے گئی جیمی دار بند ہے ٹھیک ہے تساڑا پیشا ہی جیمی دار آ گیا ایسی کاری مٹھا بناؤنے آپ دے بھی لینا چلاؤنے بناؤنے نا گو ایسانو بیچنزا لالچانا لینہ نہ دینا نا آسی یہ یہ رہ پاؤنیاں ٹھیک ہے کسی تا دل کرے ساتھ کو آ کے لے جائے دل کرے نان لے بے ایسی منڈی جا کے سیل کا بھی دینا کیا آپ اتنے سالوں سے گھڑ بنا رہے ہیں تو اب اور پہلے والے گھڑ میں کیا فرق ہے آج کل لیکن دونوں جو پہلے آئے سے کوئی بیس سال پہلے گھڑ ہوتا تھا اور آج کے گھڑ میں اندے بے چھڑکاں سے روڑاں سے بیٹھے گاند پیل پائی جاں اندے کو سیرا پائی جا رہا ہے کو کیمیکا لپائی جا رہا ہے آپ نے مجھے نا یہ ایتھینٹک چیزیں بتانی ہے مطلب اس کے اندر یہ یہ چیزیں ملائی جاتی ہے آپ نے مجھے ایک ایک نام لے کے وہ چیزیں بتانی ہے کیا کیا ملایا جاتا ہے ایک کھانڈ بھی پہنڈ دے سیرا بھی پہنڈ دے رنگ کارڈ بھی پہنڈ دے جو سابن تک پہنڈ دے سابن بھی گھڑ کے اندر ملایا جا رہا ہے ہاں جی ڈی ای پی خاص پہنڈ دے رہا ہے بھی مٹھے دا رنگ سونا پانڈ جا رہا ہے اچھا یہ بنا کے پہنڈ دے آج ہی مٹھا بنایا بغیر رنگ کارڈ مسالیاں تو کسے کارواستے بنایا تھاڑا میرا اپنا کارڈا خاص پہنڈ دے رنگ سونا پہنڈ دے مٹھے دے رنگ کارڈ دے رنگ سونا پڑھی مٹھے پہنڈ دے میں شہر لو کہاڈ دے وہ آننا کوئی پشاند نہیں ہوندے وہ چوبگار کے لہنے را لگ جانے آج کل زیادہ جو کہ وائٹ کور کا مطلب ہے رنگ جو سفید دیکھتے ہیں لوگ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس مٹھاس کے اندر زہر ہے وہ زہر پائی ہوندے وہ جو نے کئی کیمیکال پاکے بنایا ہوندہ سفید کلتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے کیمیکال اور ان کیمیکال کو اتیار کیسے کرتے ہیں اس کے اندر ملاتے کیسے یہ باریں کہتے ہیں لہے ان شیخوش siblings یہ سمطév فوogen ہیں وہ اس ن brigade семь Nejنگ ہے وہ دیکھانا کو نمی stopped وہ دیکھتے ہیں کیسے کر ساکتے ہیں چلھ ہوتا ہے یہ کہ میں تباکے اس کے لئے اللہ زبان خوٹے ہیں جب چاہج پڑنے رہے ہیں وہے دیکھتے ہیں چولانچ پہنچے پہنچے چول کھانا لے نہیں رہے جانے آج میرے کوڑ گوڑے ہیں انہوں پہنے لے جائے ہنہوں کوئی پیسہ نہ دھائیں ہنہوں نے لے جاؤ کھاؤ جہ تاڑھا دل کرے آن کے لیلے آئیے دل کرے نالو ناسی کڑے سے بھیج دے ہنہوں نے منٹی بھیج جائے ہنہوں نے اللہ سے شکر ٹھیک ہے بابا جب مجھے یہ بتانا کہ اصل اور نقل گوڑ کی پہچان کہ اگر کوئی بندے آپ کو دیکھ رہے صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ ان کو تھوڑی سی چیزیں بتا دے جب بھی آپ نے گوڑ خریدنا ہے تو کیا پہچانے ہیں وہ انہوں نے رنگی آئے گا لال لال ہوئے گا لال رنگ ہوگا تھے انہوں نے جڑا بھیج رہے ہیں انہوں پہلے پہلے پوچھ لو ٹھیک ہے بھی توہے مہم سانوں صحیح دے رہا ہے وہ تو کہے گا کہ میں ٹھیک دے رہا ہوں نہیں انہوں نے کھوڑا لکھا لو داستر لائے میں پیسے ہی بھی نہ دے انہوں نے جا کے کھاؤ دے میرے لال دے توہتہ توہی آپ پہ دے جو گے راہم دے توہتہ نانا دے آئے گے اب مجھے یہ بتا ہے زمانہ گزرتا جا رہا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوڑ کی خرید و فرکت میں کمی آئی ہے یا زیادہ خرید و فرکت ہو رہی ہے کمی آگی کمی کمی ہوگی ہے بہت کمی آپ پہلے کی نسبت آپ نہیں خرید و فرکت ہو رہی ہے نہیں نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اس میں اب کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا زیادہ نقصام یہ لوگ ڈرنڈا ہے انہیں تو ڈھارتے پہ آپ ڈر رہے ہیں گوڑ جنہیں دوں کہ مان جندہ استعمال ہونڈا ہے یا آدھا یار میں پانچ سر لائے جانا استعمال کریں گا جی چنگا لگا پھرہ ہی لیلنگ جی نا چنگا لگا وہ پھر وہ ڈھگو جا استعمال کر دے وہ صحیح نگل دانی پھر وہ کے لیلنہیں ناظرین ہمارے ساتھ بابا جی موجود تھے آپ نے بابا جی کی گفتگو سنی ناظرین بہت سی مجھے شکایات موصول ہوئیں بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جو سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر لوگ گڑ بنا رہے ہیں خدارہ آپ ان کے متعلق لوگوں کو اگاہی فرام کریں ناظرین اس کے متعلق میں نے میکمہ فوڈ کی ٹیم سے بھی رابطہ کیا لیکن مجھے کوئی رسپونس نہیں ملا لیکن آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ یہ گڑ جو کہ مٹھاس کے طور پر استعمال ہوتا ہے اکثر اوقات آپ گروں میں گڑ والے چاول یا دوسری بہت سی ڈشیز کے اندر گڑ کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ آپ گڑ نہیں بلکہ زہر کھا رہے ہیں اور اس گڑ کے اندر مبینہ طور پر بہت سے کیمیکلز ملائے جا رہے ہیں جس میں ڈی اے پی خات اور کیمیکلز اور یہاں تک کہ بابا جی کا کہنا ہے کہ اس میں سابون تک ملائے جاتا ہے ناظرین میں اس سے آپ کو اگاہ کرتا جاؤں اگر آپ ملتان روڈ پر کہیں بھی جو کہ سفر کر رہے ہیں لاہور کی طرف تو آپ کو اکثر اوقات اس کے گرد و نواہ میں بہت سے لوگ جو کہ پانچ سات کلومیٹر کے فاصلے پر نظر آتے ہیں وہ گڑ کی خرید و فروکٹ یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ان کو لوگ کوئی دے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ آگے سیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن خدارہ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ گڑ کے نام پر زہر مت کھائیں کیونکہ اب یہ گڑ وہ نہیں رہا اس کے اندر طرح طرح کے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں اور میکمہ فوڈ کی ٹیم کو اور جو بھی گڑ کے متعلق جتنی بھی اس پرڈکٹ کو دیکھنے کے لیے ہمارے ادارے ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ خدارہ جو کس بات کا ایکشن لیا جائے اور یہ جو سڑکوں کے کنارے پر گڑ والے بیٹھیں خاص طور پر ان کا نام مشہور ہے گیمبر والوں کے نام سے یہ ایک پورا مافیا ہے یہ بڑا مافیا سرگرم ہے یہ کماند جو کہ خریدتا ہے گننے کی فصل خریدتا ہے خریدنے کے بعد یہ مو مانگی قیمت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سڑکوں کے کنارے آ کر گڑ کو فروکٹ کرتے ہیں اور فروکٹ کرنے کے بعد بناتے کیسے ہیں کہ اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز ڈال کر ناظرین اگر آپ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک کنچانا چاہتے ہیں تو خدارہ اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ یہ ہمارے دوسرے پائیوں کی کچھ مدد ہو سکے اسی کے ساتھ اپنے مذبان میرسلان کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیں نیوز الیٹ